اسلام علیکم ویڈرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم موجود ہیں 11th way cars پہ جو کہ مین پشاور روڈ صدر راولپنڈی میں اویلیبل ہے اور آج ہم جس کاری کی ڈیٹیلز آپ کو پروائیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہونڈا ویزل اس کے آنر کی ڈیٹیلز میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ایزی لی اس کاری کو اپروچ کر سکیں سو سٹارٹ کرتے ہیں گاری کی ڈیٹیل ویڈیو کو ہونڈا ویز موڈل 2018 کا یہ موڈل ہے جس کی امپورٹ ہے 2023 کی it's a 1.5 cc انجین کپیسٹی کار جس کی اب تک کی ڈریون میلیج ہے 48000 کلومیٹرز it's a japanese hybrid car with the rs variant it's an unregistered car with four grade auction sheet with genuine alloy rings اور اس کاری کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ہے 88 لاکھ روپیز فرنٹ سائٹ کی ویو کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں بہت ہی زبردہ صریقے سے پریزنٹ کیا گیا اس کو فرنٹ سائٹ سے جس میں آپ کے پاس ہیڈ لائٹس جو ہیں بے ترین کنڈیشن میں اویلیبل ہیں along with fog lights اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس ریڈار کا فیچر بھی پروائیٹ کیا گیا ہے بے کسیٹ کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ٹاپ کے سیکشن میں آپ کے پاس brake lights کو انڈیکیٹ کرنے کا فیچر پروائیٹ کیا گیا ہے بے کسیٹ کا view کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس وائپر اویلیبل ہے اور آپ کو back cam بھی پروائیٹ کیا گیا ہے اور جو اس کی back lights ہیں وہ بہترین کنڈیشن میں اویلیبل ہیں فرنٹ سائٹ کے دونوں doors آپ کے پاس کیلیس انٹری کے فیچر کے ساتھ پروائیٹ کیا گئے ہیں اور جو بیک سائٹ کی ڈورز ہیں ان کی ہینڈلز ووڈی میں فیٹڈ ہیں ڈرائیونگ سائٹ کا ڈور پہ اترین کنڈیشن میں اویلیبل ہے جس میں پاور ونڈوز تمام ڈورز لکن لکن کرنے کا فیچر اور سائیڈ میرز کو آپریٹ کرنے کا فیچر پروائید کیا گیا ہے وید انسٹارڈ سپیکر اینڈ سٹوریج ڈپارٹمنٹ بیک سائٹ کی ڈور میں آپ کے پاس پاور ونڈوز سٹوریج ڈپارٹمنٹ اور انسٹارڈ سپیکر پروائید کیا گیا ہے اور جو بیک سائٹ پہ دوسرا دور ہے وہ بھی آپ کے پاس سیم فیچرز اور سیم کنڈیشن کے ساتھ اویلیبل ہے فرنٹ پہ سیکنڈ سیٹر سائٹ کے دور میں آپ کے پاس پاور ونڈوز سٹوریج ڈپارٹمنٹ اور انسٹارڈ سپیکر ہے اور اوورال جو اس کے چاروں دورز کی اینر کنڈیشن ہے it is very good سو ویرز اس سکت موجود ہوں میں درائیونگ سیٹ پہ and here is the key of the car بات کیجا ہے اس کے انٹیریئر کی so it is available in a very fine condition as you can see اس کے ڈیش بورڈ کا ٹاپ سیکشن بہت ہی نیت ان کلین کنڈیشن میں اویلیبل ہے سیکنڈ سیٹر کی سیفٹی کے لیے ائر بیگ پروائید کیا گیا ہے اور دوسرا ائر بیگ موجود ہے اس کے پیلر میں ائر بیگ کے ساتھ آپ کو دکھاتا چلوں کہ ایک وائیڈ ایسی کی گریل پروائید کی گئی ہے اور اس کے باٹم میں موجود ہے سٹورج کا باکس mid کی سیکشن میں آپ کے پاس مزید ایک ایسی کی گریل اویلیبل ہے اور اسی کے ساتھ موجود ہے انٹرٹیننگ پینل اور اس کے باٹم میں آپ کے لیے پروائید کیا گیا ہے ایسی کا پینل جو کہ ٹچ شیپ میں اویلیبل ہے ویٹ پوش سٹارٹ بٹن فیسیلیٹی رائیٹ سائیڈ پہ جو ڈرائیونگ سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کی گریل پروائید کی گئی ہے جس کے باٹم میں کچھ فیچرز موجود ہیں اور اس کا جو سٹیرنگ ہے وہ بھی بہت سارے فیچرز کے ساتھ اویلیبل ہے تاکہ آپ اپنی رائیڈ کو سیف اینڈ سیکیور بنا سکیں پلس اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیڈل شفٹر کی فیسیلیٹی بھی پروائید کی گئی ہے اور اس کے سٹیرنگ میں ایک ائر بیگ موجود ہے اور دوسرا ائر بیگ پروائید کیا گیا ہے آپ کو اس کے رائٹ سائیڈ کے پلر میں اسی کے ساتھ اگر بات کیجئے اس کے سپیڈ او میٹر کی تو اس کی کنڈیشن کو ہم ابزرب کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد سو بہت ہی زبردست پریزنٹیشن کے ساتھ اس کے سپیڈ او میٹر کو پروائید کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے میٹ کے سیکشن میں آپ کے پاس وانٹی کلو میٹر کی سپیڈ رینج پروائید کیا ہے اور رائٹ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس دو پینلز ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی مائنر اوبزرویشن کو ایزیلی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کا انٹرٹیننگ پینل جو ہے وہ بہت ایزیلی اوپریٹڈ ہے اسی کے سکرین اور اسی کے باٹم میں آپ کو دکھاتا چلوں اس کا ایسی پینل جو کہ تچ شیپ میں اویلیبل ہے اور بہت ایزیلی آپ اس کو بھی اوپریٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ بات کی جائے اگر لیکس پیس کی so you can observe it کہ لیکس پیس بہت زبردست ہے I am sitting very comfortably at the driving seat اور بہت ہی آسانی کے ساتھ میں اس کے پیڈلز کو اپروچ کر پا رہا ہوں بات کی جائے اگر اس کے سیٹس کی فرنٹ سائٹ کے تو ہیڈ ریسٹ جو ہیں وہ ایڈیسٹیبل کنڈیشن میں اویلیبل ہے اور جو سیٹس کا سٹف ہے وہ لیڈر اور فیبرک دونوں میں اویلیبل ہے اور ان سیٹس کے میڈ میں جو آپ کے پاس پینل ہے وہاں پہ آپ کے لیے آرٹو ٹرانسویشن کا لیور پروائیٹ کیا گیا ہے with electric hand brake دو کپ ہولڈرز موجود ہیں اور یہاں پہ موجود ہے اس کا موویبل آم ریسٹ جس کی لٹ کو ریموو کر کے آپ اس کی انر سٹوریج کو بھی آویل کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ بتاتا چلوں آپ کو اس کے روف کی کنڈیشن کے دونوں سائٹس پہ جو شیڈز ہیں وہ آپ کے پاس میرر اور آٹو لائٹ آن آف کی فیچر کے ساتھ پروائیٹ کیے گئے ہیں اور ان دونوں شیڈز کے میڈ میں آپ کے پاس موجود ہے لائٹ پینل جس کو آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں سو یہ ہے کنڈیشن اس کے فرنٹ سائٹ کے روم کی which is very good سو ویورز اس سکت موجود ہوں میں گاڑی کی بیک سیٹ پہ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بہت ہی کمفرٹیبلی اس کی بیک سیٹ پہ بھی بیٹھا ہوں اگلی دونوں سیٹس ہیں وہ نارملی ایڈجسٹڈ ہیں اور آپ لیک سپیس دیکھ سکتے ہیں it is very wide اور بیک سائٹ پہ آپ کے پاس ایک مزید کپ ہولڈر پروائیٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ بارہ وولڈ کی ایک پورٹ بھی موجود ہے اور اگر بیک سیٹس کی بات کی جائے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو سیٹس ہیں وہ تین ایڈجسٹیبل ہیڈریسٹ کے ساتھ اویلیبل ہیں اور بیک سیٹ پہ جو سٹف ہے وہ بھی لیڈر اور فیبرک دونوں میں اویلیبل ہیں پلس اس کے میڈ میں آپ کے پاس یہ پینل موجود ہے جس کو آپ ایز این آم ریسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بیک سائٹ پہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہاں پہ دونوں سائٹ پہ ایک ایک ایئر بیک بھی پروائیٹ کیا گیا ہے روف میں آپ کے پاس لائٹ کا پینل موجود ہے جسے آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں سو ویورز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو بیک سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس فولڈڈ کنڈیشن میں اویلیبل ہیں اس کی جو ٹرنک کا ایریا ہے وہ اس کے روم کا حصہ ہے جس میں آپ ایک انف کونٹیٹی ایزیلی کیری کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے لگج کی کونٹیٹی کو انکریز کرنا چاہیں تو آپ اپنی جو بیک سیٹس ہیں ان کو وہ ایزیلی فولڈ کر سکتے ہیں جس آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں موجود اس پینل کی وضت سے اس کے ٹرنک ایریا کو سیپریٹ کیا گیا ہے بٹ ایٹس ای ریموویبل پینل آپ اپنی ریموویبل پینل آپ اپنی ریموویبل پینل اور یہ ہے کنڈیشن اس کے روم کی سو ویورز اسے سکت موجود ہیں اس کے انجن سیکشن میں اور ابزرف کرتے ہیں اس کے میکینکل ورک کی کنڈیشن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ڈاؤٹ فل ہو اور اسے سکتے ہیں اسے میکینکل ورک ویچ سے محتمت ہو اور اسے سکتے ہیں اس کا میکینکل ورک کی کنڈیشن تو اس لیے یہ تھے جو ماہم در دیٹیل جو میں نے آپ کو پروائیٹ کی ہیں آپ کی سکرین پہ یہاں پہ کرتے ہیں اس گاڑی کی ویڈیو کو دیو ملتے ہیں آپ سے ایکسکار کی دیٹیل کی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ for watching this and Allah Hafiz